اور پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت حسان ابن ثابت الانظاری کے مطالب تو یہ کہ خود ممبر سرکار ان کے لئے آراستہ کرتے ہیں اور سرکار کے سامنے وہ ممبر پر کھڑے ہو کر کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل بھی بیان کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی حفاظت کرتے ہوئے جو مخالفین ہیں ان کو جواب حضور کی طرف سے ہے سبحان اللہ مولانا صاحب آپ نے منقبت بھی کہی اور یہ بتایا کہ نات اور منقبت میں کیا فرق ہے غالباً آپ نے منقبت آلہ حضرت کی شان میں کہی ہے نات ہو اور منقبت ہو اصل یہ تعریف و توصیف ہی کا نجیہ نسبت کا فرق ہے جو تعریف و توصیف اور فضل و کمال اور محاسن کی نسبت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے وہ نا کہلنے ہیں اور جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جانب جو اوڈیا کاملین ہیں مشایخ ہیں مذرگان دین ہیں یہ مجموع وصف اور مجموع فضیلت منقبت کہلنے ہیں مونہ صاحب آپ نے بڑی پیاری منقبت بھی کہی ہے غالباً آپ نے آلہ حضرت کی شان میں یہ منقبت کہی ہے اس لیے بھی اور اس لیے بھی کہ وہ ری فارمر اور بھی سنچنی ہیں امام اہل سنت ہیں اور یہ جو منقبت ہے یہ حضورت العظم کی شان میں بھی ہے اور دوسرے مشایخ کی بارگاہ میں بھی ہے خصوصی طور پر امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظرات میں نے پیش کی سبان اللہ تو مونہ صاحب آئیے آپ کی ایک منقبت جناب عبداللہ پہالا سے سنتے ہیں اے رضا مرتبہ کتنا ہوا بالا تیرا ہند تو ہند عرب میں ہوا شورا تیرا نام اولا ہے تیرا حضرت عالیٰ تیرا کام اولا ہے تیرا ایش ہے والا تیرا کوئی کیا جان برا کتنا ہے رتبہ تیرا کوئی کیا جان برا کتنا ہے رتبہ تیرا از فیہ چھومنا چاہے وہ ہے تلوہ تیرا مصطفیٰ کا تیرے حادم تیرے حامد کا غلام خشترے بندہ دربار ہے تیرا تیرا محضہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مجموعے میں قصیم بخشت میں آپ نے غزلیں بھی شامل کی ہے نات گوئی سے غزل گوئی کی طرف توجہ دینا اور یہ سفر آپ نے کس طرح تیرے کی ازائز پر اوپشن جالے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نات ہو یا غزل ہو اصل میں شیری احساس کو مختلف عنوان میں پیش کرنے کے یہ مختلف نام ہیں چاہے نات ہو یا غزل ہو بیت جیرون میں شار کا احساس ہوتا ہے احساس ایمانی کا نام نات ہے اور احساس ادبی اور شیری کا نام غزل ہے لیکن زبان الگ الگ ہوتی ہے عنوان الگ الگ ہوتا ہے لیکن شاعر کے بیت جیرون میں اس کا احساس کام کرتا ہے اور غالب نے غالباً اسی لیے کہا ہے کہ بنتی نہیں ہے بادر ساغر کے بغیر تو بات یہ کہ احساس تو وہی ہے لیکن اس کے لیے کبھی حمد کا عنوان سامنے آتا ہے کبھی نات کی زبان سامنے ہوتی ہے اور کبھی غزل کا عنوان سامنے آتا ہے لیکن ان سب کے بیت جیرون میں وہ محبوب ہوتا ہے جس کو مختلف نام سے مختلف عنوان سے شاید پیش کرتا ہے اور آپ کا محبوب ظاہر ہے کہ کون ہے ہم سمجھتے ہیں ظاہر ہے کہ دیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ وہ صرف کائناتی کے نہیں بلکہ رب کائنات کے محبوب ہیں اور جتنے محبوب ہیں یہ سب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبی یہ تھی کا صدقہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑی ہو گئے محمد و عیاض نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز توانا صاحب آئیے آپ کی ایک غزل پروفیسر حافظ شکیل محمد خان سے سنتے ہیں جو اسلام آباد پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں مکان یا لا مکان یا کہہ کشان سے مکان یا لا مکان یا کہہ کشان سے تمہیں آواز دو آخر کہاں سے تمہیں آواز دو آخر کہاں سے تصور میں یہ عالم ہے خودی کا تصور میں یہ عالم ہے خودی کا گزر جاتا ہوں میں کونوں مکان سے یہ نکتہ کاش وہ ظالم سمجھتا یہ نکتہ کاش وہ ظالم سمجھتا کہ لگتی آگ ہے آہو پہ غان سے کہ لگتی آگ ہے آہو پہ غان سے الہی خیر ہو محفل میں دل کی الہی خیر ہو محفل میں دل کی نظر آتے ہیں وہ کچھ بد گمہ سے نظر آتے ہیں وہ کچھ بد گمہ سے دیارے شمس کے صدقے میں خوش تر مجھے تقدیر لے آئی کہاں سے مکان یا لا مکان یا کہہ کشاں سے تمہیں آواز دعا پھر کہاں سے محفل صاحب آپ نے غلیباً وطن پہ بھی کافی کچھ لکھا ہے بلکہ آپ کا ترانہ بھی بہت مشہور ہے وطن کی محبت اور اسلام ان دونوں میں کیا مناسبت ہے ذرا ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتائیں آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام حقائق کا نتیجہ ہے ظاہر ہے کہ جس ملک میں جس زمین پر آدمی چلتا بستا کھاتا پیتا اور زندگی کے شب و روز گزارتا ہے یہ ایمان کا تخوادہ ہے کہ وہ اس سے محبت کریں اس لیے نہیں کہ یہ زمین ہے جس لیے نہیں کہ یہ آسمان ہے بلکہ اس لیے کہ اس زمین میں ہم اپنی خواہش اپنے مسئلت اپنے مذہب اور اپنے جذبات کے نتیجے میں اپنے زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر یہ ہی نہیں بلکہ صرف زندگی ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی اسی زمین کا ایک حصہ ہمارے لئے ریزرو ہوتا ہے جو قیامت تک ہی ہوتا ہے تو ایسی زمین سے کہ جس کا رتبہ صرف زمین کا نہیں ہے بلکہ ماں کا ہے یہ چلتے پھرتے ہمیں چھوڑتی ہیں جب تک ہم زندہ ہیں یہ پورا پورا موقع دیتی ہے ہم کھاتے ہیں تو زمین سے کھاتے ہیں چلتے ہیں تو زمین سے چلتے ہیں پانی ملتا ہے تو زمین سے ملتا ہے اس انسان کا اتنا قریبی تعلق زمین سے ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں یہ زمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جس زمین سے ہمارا اتنا تعلق ہے ہم اس کی بارگاہ میں کچھ نہ پیش کریں ہم اسی کو بطن کہتے ہیں اسی کو بلک کہتے ہیں اور اسی کو ہم اپنا مولد و منشاہ کہتے ہیں اور ظاہرے کے زمین تو اللہ تعالی کی پیدا کی ہے تو اس میں اس زمین کی تاریخ کرنا یا وطن کی گیت گانا بھی یا اسی خارق کی جسن کے تحریصی ہے بے شکت سبحان اللہ تو ناظرین کرام آئیے محمد رضوان رضوی کی زبانی ہم مولا صاحب کا ترانہ سنتے ہیں یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن ہند ساغر میں ایک پھول رش کے چمن اس کی میٹی میں ذر سنگلالِ یمن اس کا آبِ روان جیسے گنگ و جمن گد گاتے ہوئے اس کے کوہ و دھمن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن یہ ہمارا وطن راج اس میں ہے شہری و دہکان کا سکہ چلتا ہے اس میں ہر انسان کا جل رہا ہے دیا اس میں ارمان کا دیش ہے مورشس ایک نئی شان کا اس کی جنتا میں ہے سارے بھائی بہن اس کی ہریالی آگن میں گننے کرس اس کی ہریالی آگن میں گننے کرس اس کی پھولواری میں شاد مور مگس روپ اس کا نکھرتا ہے ہر ہر برس نام سنسار میں اس کا اوچا ہے بس